ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے کشمیر کے حوالے سے آج کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی فوجوں نے آپس میں ملاقات کر کے تیہ کیا ہے کہ لائن اف کنٹرول پر گورہ باری کے سلسلے کو فل فور بند کیا جائے اس فیصلے کو دونوں ملکوں کی عوام نے نہ صرف سراحہ ہے بلکہ دونوں اطراف میں جمعی برف بھی پگلنا شروع ہو گئی ہے پانچ اگست دوزار انیس کے بھارتی آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا پاکستان کے وزیراعظم عمران کان نے بھارت کے خلاف جس طرح کی تندو تیز زبان برتنا شروع کی تھی اس سے یہی خدشہ ہو رہا تھا کہ تعلقات میں کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی لیکن اچانک سیز فائر کی جو خبر سامنے آئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بین الاقوامی ممالک خصوصاً عرب ممالک اور نئی امریکی ایڈمنسٹریشن کے دباؤ کے نتیجہ میں پاکستانی سرکار اپنی پالیسی بدل لے تو بلاخر امن کی کوئی صورت نکل سکے اس سلسلہ میں کشمیر کی اہم لیڈر شیخ فاروق عبداللہ نے بھی بہت نپی طلی زبان استعمال کی ہے اور اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ شاید پائیدار امن کی کوئی صورت نکل سکے بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو بورڈرز ہیں ان پہ اب گولہ باری نہیں ہوگی اور جو ہمارے مسئیبتیں اور مسئیبتیں ہم نے دیکھی ہیں موتی دیکھی ہیں ہمارے لوگوں کی گھر اڑتے دیکھے بچے اور عورتیں اور مرد مرتے دیکھے وہ یہ حال پار بھی ہوگا اور فوجی جوان ادھر بھی مرے وہاں بھی مرے تو یہ بہت اچھی خبر ہے کہ یہ ایک معاملہ تائی ہو رہا ہے پیار سے ہو رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ دونوں دیشوں میں امن آئے مجھے یہ یاد ہے کہ جب بادپائی جی آئے تھے کشمیر اور ان نے کہا تھا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اگر ہم دوستی میں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ دوستی میں رہیں گے دونوں ترقی کریں گے اور اگر دوستی میں نہیں رہے تو دونوں کی ترقی سست ہو جائے گی کوویڈ وائرس نے تو پہلے ہی ساری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ دونوں بڑے ملک ہیں نیوکلئے پاور ہے ایک اچھی شروعات ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب پردان منتی مودی جی افغانستان گئے تھے اور وہ وہاں پر واپس جب آئے تھے تو واپس آ کر وہ لاہور میں رکے تھے اور نواز شریف سے بات کی تو ہمیں امید تھی کہ یہ ایک نیا راستہ کھلے گا مگر وہ اس وقت نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ اب دونوں پردان منتی جو ہیں وہ ایک نیک راستہ لیں گے جس میں دونوں ملک آباد ہوں گے اور جمہ کشمیر کا بھی سمجھ سمجھ سے جو ہے وہ سلج جائے ایک شروعات بڑی نیک شروعات ہوئی ہے اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے ہم سب ویلکم کرتے ہیں اب یہ ایک بہت بڑی قدم ہے اور اس کے سوا میں نے کچھ نہیں کہنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ دونوں پردان منتی جو ہیں نرندہ موڈی جی اور امران خان صاحب کہ یہ سچی نیت سے اس جیس کو سلجانی کی کوشش کریں ادھر جمہ کشمیر کے عوام نے اس خبر پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اسے خوشگوار قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس سیس وائر کے خلاف پاکستان ماضی کی طرح کاروائیاں کر سکتا ہے دیکھتے ہیں جمہ کشمیر کے عوام کی رائے اچھی بات ہے اگر لنگن نہ ہو تو جیسے ہم کھیتی بڑی کرنے میں دکت آتی ہے فائرنگ ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں کب فائرنگ ہو جائے رات کو ہو جائے دن کو ہو جائے بچے سکول جاتے ہیں جیسے ادھر بنکر بنے ہیں سکول بند پڑ جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے اگر فائرنگ بند ہو جائے تو اچھی بات ہے بہت بڑی ہے یہ اگر سیس فائر نہ ہو تو اگر پاکستان کا کوئی تو بروسہ نہیں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ پچھلی بار ہوا ہم ادھر تھے تو ہمارے ادھر بہت زیادہ شیلنگ ہوئی اور ہم ادھر سے با کے پیچھے چلے گے اور ہونا نہیں چاہیے مطلب کہ اگر پاکستان بولتا ہے کہ ہم سیس فائر نہ کریں تو ایگریمنٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی ہے اپنی گورنمنٹ کا بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی استقبال کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے جو آج ہوگا ہے جے برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ہم تو اپنے واضح پر قائم رہیں گے لیکن پاکستان کا کوئی بروسہ نہیں ہے موسیقی 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 ادھر جمہو کشمیر کی نئی نسل نئی امونگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بنانے اور سوارنے کے جذبے کو آگے لے کر چل رہی ہے موسیقی 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 میرا ہی نہیں بلکہ اپنے پورے فیملیز کا ریلیشن کا اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپنے سٹریٹ کا کنٹری کا سروجہ کیا ہے کیونکہ یہ یوتھ آئیکان اگر حقیقت میں دیکھیں حقیقت میں اس کو پرکھیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آخر میں ڈسٹرک ہسپتال ہن دوبارہ میں نئے اپگریٹ کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں ہسپتال میں بلڈ سرویسز کی سہولیات کو بہت بہتر کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب ہر قسم کے خون گروپ کی فراہمی کو ممکن بنا دیا گیا ہے موسیقی موسیقی میں ورلڈ بینک کا بہت مشکور ہوں بڑا مشکور ہوں پرسنلی کہ انہوں نے بہت سارے اکیپنٹ کرو روم ہے سامانہ آیا ہے تھوڑا سا میں پوری حساب سے جانکاری دینا چاہوں گا کیا کیا اکیپنٹ آیا ہے اس میں ہے ایک 300 ایمی کا ایکس رے 100 ایمی پوٹیبل ایکس رے جس کی یہ فنکشن ہے کہ اگر کبھی وارڈ میں پیشنٹ ہے یا کہیں امرجنسی روم میں ہیں تو اس کو پیشنٹ کو اٹھانے کی زورت نہیں پڑے گی ایکس رے پلانٹ ہی وہیں جائے گا اس کو بیڈ پہ ہی ایکس رے ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے نئے ورلڈ سٹیٹ آف آٹ آپریشن ٹیبلز دو آیا ہیں جو انسٹال بھی ہو چکے ہیں ہمارے تھیٹر میں تو ہم سائٹ بائی سائٹ ڈے بائی دے ہم روز روز ان سائٹس پہ جاتے ہیں اور یہ ایکیپنٹ جو ہیں وہ ہم انسٹال کرتے ہیں ہسپٹلز آتھارٹی کو ہینڈ آور کرتے ہیں اس کے بعد موسیقی جب بھی کوئی ریکیئرمنٹ ہوتی ہیں اس ہسپٹال میں برڑ کی چاہے وہ او پاز چو یا بی پاز کسی اور گروپ کی ریکیئرمنٹ ہو تو وہ ضرورت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ فلفل کے بغیر نہیں جاتی تو یہ چیز میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں کہ چاہے وہ پور پیشنٹ ہو چاہے وہ گریب پیشنٹ ہو ہر کسی کی بلڈ کی ریکیئرمنٹ یہاں پہ میٹ ہوتی ہے تو ایک چیز ہے دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پہ ایکیپنٹس کی کمی تھی جن کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دن ہوں یہاں پہ انسٹال کیا گیا نئے جو ایکیپنٹس لائے گئے بلڈ سٹور کرنے کے لئے تو ان چیزوں کی کمی تھی اب وہ بھی پوری ہو گئی ہے اور جہاں تک ہسپٹل کی بات کریں گے باقی جو اس کا جو ادارہ ہے باقی جو سیکشنز ہے اس ہسپٹلز کے ایکسری کا سیکشن ہے تو وہاں پہ بھی ڈیجیٹل ایکسری کی کمی تھی تو وہ بھی اب پوری ہو گئی ہے تو وہ بھی جو ہے انسٹال کی گئی ہے تو جہاں تک تعلق ہے پیچھلے دو تین سالوں کا دو تین سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہسپٹل میں ایمپرومنٹ ہی آ رہی ہے تو پہلے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو ہم شکر گزار ہے گورنمنٹ کا تو انہیں نے اس کو ڈیولاپ کیا ہے جو بھی ان اسٹرومنٹس نہیں ہیں یہاں پہ انسٹال کیا گئے ہیں مطلب ایک سال سے کافی بدلاؤ آیا ہے یہاں پہ اور ہمیں پیشنٹ کو آج سفر نہیں کرنا پڑتا ہے آج کا کشمیر نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ویوز بلٹن